چاہا تک اداکار اسائیما کا تعلق ہے ان کی شخصیت ہر طرح سے جامعہ اور کرتار کے لحاظ سے مضبوط ہے نہ تو ان کے فلمی دور کے دوران کوئی سکینڈل بنا اور نہ ہی انہوں نے میڈیا میں آنے کی کوشش کی صرف اپنے کام سے کام رکھ اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے فلمی حلقوں میں ان کا نام عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اداکار اسائیما نے اپنے فلمی کیری کی شروعات بہت امدہ طریقے سے کی نہائیت محنت لگن شوق اور جذبے کے ساتھ اب تک انہوں نے سینکلو فلموں میں کام کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر محنت اور جذبہ سچا ہو تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے اداکار اسائیما نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں کام کیا ہے ان سلجی ہوئی باعتماد اداکارہ کی فلمی زندگی پر نظر دوڑائے تو شاید یہ پاکستان کی پہلی اداکارہ ہوں گی جن کے ساتھ آج تک کسی کے نام کو نہ جوڑا گیا بلکہ خود سائیما نے ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا اور شوٹنگ کے اختتام کے بعد خود کو اپنے گھر تک محدود رکھا اداکار اسائیما کی ابتدائی فلمی جوڑی سلطان راہی کے ساتھ بڑی مقبول رہی اور 1990 سے لے کر 1990 تک جب تک سلطان راہی زندہ رہے یہ ان کے ساتھ مسلسل کام کرتی رہی اور ان کی زیادہ تر فلمیں کامیابی کی زمانت بھی ہوتی تھی سلطان راہی کے بعد سائیما دوسرے اداکاروں جن میں ممرانہ شان جعبید شیعہ غلامہی الدین اظہار قاضی اور سعود کے ساتھ بھی کافی مشہور ہوئی اور ان کی فلمی جوڑی کو شائقین فلم نے ہر اداکار کے ساتھ پسند کیا ان میں ممرانہ کے ساتھ یہ زیادہ کامیاب رہی سائیما نے ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا اور اپنے فن کا لوہا منوایا سائیما کی اداکار ممرانہ کے ساتھ فلم چھوڑیا نے تو کامیابیوں کے کئی ریکارڈ بھی قائم کیے تھے اس فلم کے ہدیتکار سید نور تھے اور اس فلم کی شوٹنگ کے دوران سائیما اور سید نور کا رشتہ مزید گہرہ ہو گئے اور اس دوران ان کی شادی کی خبریں اخبارات میں افوہ کی شکل میں گردش کرتی رہی آخر کار دوزار ساتھ میں سائیما نے سید نور سے شادی کا انکشاف کیا اداکارہ سائیما اب سائیما کے بجائے سائیما نور بن گئی اداکارہ سائیما کی پہلی فلم گریبان تھی جو وینر موویز کی جانب سے ریلیز ہوئی تھی اس فلم کے پروڈیوسر خرشید اجازتے ہدیتکار اقبال رضی اور موسیقی تافو نے بنائی تھی اس فلم میں بابرا شریف فیصل فردوس فرید نواز بھی تھے اس فلم میں سائیما نے ایسی اداکاری کی تھی کہ وہ بہترین اداکارہ بن کر سامنے آئی فلم گریبان چھے پروری 1987 کو ریلیز ہوئی تھی یہ ان کی پہلی اردو فلم تھی ان کی دوسری فلم پنجابی زبان میں بنی تھی اور فلم کا نام تھی خطرناک عثمان پروڈکشن کی اس فلم کے پروڈیوسر اکرم خان تھی اور وہی اس فلم کے ہدیتکار بی تھی موسیقی وجاہت عطرے نے مرتب کی تھی اس فلم میں سائیما کے ساتھ اداکار سلطان راہی پہلی بار جلوہ گر ہوئے اس فلم کے دوسری اداکاروں میں اسماعیل شاہ ستارہ اور ندہ ممتاز وغیرہ تھی سائیما کی یہ دوسری فلم انیس اکتوبر انیسو نوے کو ریلیز ہوئی انیسو اکرم میں سائیما نے سلطان راہی کے ساتھ بہت سی فلموں میں کام کیا اور اس طرح ان کی جوڑی سلطان راہی کے ساتھ بے انتہام مقبول ہوتی گئی سائیما کی ابتدائی فلموں میں پنجابی فلمیں اور ڈبل ورجن فلمیں تھی جن میں فلم نادرہ، وطن کے رکوالے، بختاور، عبداللہ دی گریٹ جیسی فلمیں شاملی اور پنجابی فلموں میں پرندے، شہر پنجاب، پرانا پاپی، مچجیل اور فلم مندر شامل ہے اداکارہ سائیما نے اپنی تیس سالے فلمی کیریر میں تقریباً تین سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا جن میں ان کی اردو فلموں کی تعداد ایک سو پچی سے زیادہ ہے اور پنجابی فلمیں ایک سو پچتر سے زائد ہے ان میں بے شمار فلمیں ایسی ہیں جو پاکستان کی فلم انڈسٹری میں عمر ہو گئی ان میں بہترین اداکارہ کے طور پر سائیما کا نام بھی شامل ہے اگر ہم ان کی پنجابی فلم چھوڑیا کو دیکھیں تو یہ کیسی فلم ہے جس نے چودہ نگار ایوارڈ حاصل کیے تھے فلم چھوڑیا لاہور میں دو سو ہفتے چل کر ایک ریکارٹ قائم کر گی جو آج تک قائم ہے فلم چھوڑیا کے پروڈیوسر حاجی فقیر محمد تے ہدایتکاری سید نور کی تھی اور سکرین پلے بھی سید نور کا تھا اس کے علاوہ اس فلم کی کہانی رخصانہ نور نے لکھی تھی اور موسیقی ذلفقار علی نے بنائی تھی ان تمام بنکاروں کو بھی نگار ایوارڈ سے نوازا گیا فلم چھوڑیا میں سائیما نور کے ساتھ ممرانہ نرگس سنا دیبا بیگم بہار بیگم اور سنا نواز شامل تھے یہ فلم 25 اکتوبر 2008 کو ریلیز ہوئی تھی اس کے علاوہ داکارہ سائیما نے کئی فلمیں بھی پروڈیوس کی جن میں ان کی مشہور فلم مجاجن بھی شامل ہے فلم مجاجن سائیما پروڈکشن پیراغون انٹرٹینمنٹ گروپ کی جانب سے ابزل ایم خان نے پیش کی تھی اس فلم کی پروڈیوسر سائیما نور تھی اور انہوں نے خود بھی اس فلم میں کام کیا تھا اس فلم کے حدیتکار ان کے شوہر سید نور تھے اور اس فلم کی کہانی سید نور اور اخصانہ نور نے مل کر لکھی تھی اس فلم میں مدیحہ شاہ، شان، سعود، سائیما نور، راشد محمود، شبنم چودری اور اپتہار ٹاکر نے کام کیا تھا یہ فلم 24 مارچ 2006 کو ریلیز ہوئی تھی سائیما نور نے چند پشت و پلموں میں بھی کام کیا ہے جن میں ایک فلم جوند جانان سرا جس کی حدیتکار کمال پاشا تھے اس فلم میں سائیما کے ساتھ ممرانہ، نازو اور میگا وغیرہ تھے یہ فلم 2005 میں ریلیز ہوئی تھی سائیما کے ایک اور پشت و فلم 2008 میں ریلیز ہوئی اس فلم کے حدیتکار ارشد خان تھے اور فلم کا نام تھا پیخورے لاہورے اس فلم میں سائیما کے ساتھ اداکار شان، ندا چودری، شاید خان، صدرانور اور نغمہ وغیرہ تھے اداکار سائیما کی مقبول اردو فلموں میں مصطفی خان، نوکر، زہر، محافظ، بائی لوگ، گناہگار، دیکھا ہے پہلی بار، کنگ میکر، دنیا سے کیا درنا، قید، قسمت، سنگدل، حسینہ، گولی مار، کہا ہے قانون، راکا، بیٹی، شولے، دامن اور چنگاری، ونٹوکا ون، پہچان، شرابی، سرکار، جومر، بنا، رسی چور، گناہوں کا شہر اور فلم کا رشمہ وغیرہ شامل ہے اس کے علاوہ ان کی مقبول پنجابی فلموں میں توفان، شیر علی، غنڈا راج، ویشی عورت، روشن جٹ، غنڈے، بابرا، سلطان آزم، گجر، پنجابدہ، سارنگا، کالا راج، لاہوریا، ٹکر اور فلم زہر قاتل وغیرہ شامل ہے اداکار سائمہ نے سب سے زیادہ اداکار سلطان راہی کے ساتھ کام کیا ابتدائی دور میں نادرہ و انجومن نے سلطان راہی کی جوڑی مشہور تھی مگر نادرہ کے قتل ہونے کے بعد انجومن نے بھی شادی کر لی اور فلموں سے الہدہ ہو گئی سائمہ کو میدان صاف مل ورون نے نہائید جافشانی کے ساتھ سلطان راہی کے ساتھ اپنی جوڑی بنانی میں کامیابی حاصل کی اداکار سائمہ کی سلطان راہی کے ساتھ چند مشہور فلموں میں الیکشن، قاتل، قیدی، چکہ، جادوگرنی، جنگل کا قانون اور فلم سوکھا وغیرہ شامل ہے اداکار سائمہ گزشتہ تیس سالوں سے پاکستان فلم انڈسٹری میں چائی ہوئی ہے اس کے ساتھ ان کے شوہر سید نور بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح پاکستان کی فلم انڈسٹری قائم رہے جس میں یہ دونوں کافی حد تک کامیاب بھی ہے اداکار سائمہ کی آخری اردو فلم سانم کے نام سے ریلیز ہوئی تھی جس کے پروڈیوسر ایم جاوید اخترتے ہدایتکاری سید نور کی تھی اور کہانی بھی سید نور نے لکھی جبکہ اس فلم کی موسیقی ظلفکار علی نے بنائی تھی فلم سانم میں سائمہ نور کے ساتھ بابر علی ریمہ خان نغمہ وغیرہ شامل ہے یہ فلم منتی ستمبر 2015 کو ریلیز ہوئی تھی اس کے ساتھ ان کی ایک پنجابی فلم سوہنا گجر بھی ریلیز ہوئی تھی جس کے پروڈیوسر ایم صادق اور شہزاد قمردے فلم سوہنا گجر میں اداکار سائمہ کے ساتھ اداکار ممران اور شبق چیما وغیرہ ہے یہ فلم 25 ستمبر 2015 کو ریلیز ہوئی تھی جو ابھی تک ان کی آخری پنجابی فلم ہے اس کے علاوہ سائمہ کی اور بہت سی فلمیں زیرے تک میل ہیں اداکار سائمہ نے اپنے فلم کیریر میں سب سے زیادہ محنت کی انہوں نے فلموں کو کمائی کا ذریعہ کم بنایا بلکہ اس فلم میں اپنا بے انتہا قیمتی وقت بھی سرف کر دیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فانکار ہے جو اس انڈسٹری کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں اداکار ندیم، بہار بیگم، مصطفیٰ قریشی، ناصرہ دیب، دیوہ بیگم کے علاوہ اور بھی بہت سے فانکار ہے جو سائمہ نور اور سید نور کے ساتھ اس فلم انڈسٹری سے آج بھی جڑے ہوئے ہیں جن میں اداکار شان، بابر علی، ممرانہ وغیرہ اور شبکت چیما وغیرہ شامل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام پانکاروں نے اپنا خون پسینہ اس فلم انڈسٹری کو دیا ہے اور یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ یہ فلم انڈسٹری ٹھپ ہو جائے اپنی ان کوششوں میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا کیونکہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے